بیدر میں مفت صحیحت کیمپ بیدرزلے کے گاون چوک میں واقعی مسجد سبحانی گاون کے خریب خاصمی شفاخانہ کی جانب سے 11 دسمبر کو ایک روز مفت صحیحت جانچ کیمپ کا نخط کیا گیا لوگوں سے اس طبی کیمپ میں شکت کی اپیل کی گئی ہے بدنوان سرکاری افسران کے خلاف کاروائی کا مطالبہ قدمت فاؤنڈیشن کے صدر سید منصور احمد خادری نے بیدرزلے کے مختلف سرکاری دافاتیر کے افسران پر رشوت لینے کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ سرکاری دافاتیر میں رشوت قوری عام بات ہے کسانوں کو سرکاری اسکیموں سے واقف کروائیں ریاستی وزیر پربوچوہان کرناٹا کے ریاستی وزیر پربوچوہان نے محکمہ ذرات کے افسران کو ہدایت دی کہ حکومت نے کسانوں کی فلاح و بیبوت کے لیے بہت سی اسکیمیں نافذ کی ہیں اور تمام اسکیموں کے بارے میں کسانوں میں بیداری پیدا کرنے کا کام موثر طریقے سے کیا جانا چاہیے اسلامی طرز تعمیر کی حامل عظیم شان موڈی مسجد بنی لوگوں کی مرکز نگاہ کیا یہ پی اے موڈی کے نام سے ہے؟ کرناٹا کے دار حکومت بینگلور میں ایک خوبصورت مسجد ہے اور اسے موڈی مسجد کہا جاتا ہے اس مسجد سے جڑے موڈی کا نام موڈی عبدالغفور ہے ایک امیر تاجر موڈی عبدالغفور اٹھارہ سو انچاس کے آس پاس بینگلور کے ٹاسکرٹان میں رہتے تھے اس وقت یہ آلہ اخام ملٹری اور سویلسٹریشن کے نام سے جانا جاتا تھا برقہ پہن کا رخص کرنے والے چار طلبہ موتل بینگلور کے ایک انجینئرنگ کالیج کے چار طالبے علموں کو برقہ پہن رخص کرنے کے معاملے پر کالیج سے موتل کر دیا گیا ہے کالیج انتظامیہ نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد یہ کاروائی کی محصور میں مہنگائی سے عوام بدحال محصور میں بڑھتی مہنگائی کے پیشن ازر عوام بدحالی کا شکار ہے شہر میں چھوٹے موٹے کاربار کرنے والے لوگ آج مہنگائی کی وجہ سے شدید پریشانیوں کا سامنا کر رہے ہیں دیش بھر کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے ای سیون نیوز